بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا اللہ میرے پیارے پیارے ویرے مرینو امیر کا ٹائم سب خیریت سے ہوں گے تو جی مکس بھی جب پلاو بڑا ہی بڑا ہی مزید والا سیمپل ہے آسان ہے کر لیتے ہیں جی سٹارٹ پیاز ہے تھوڑا سا آئل زیرا ایک لیمون اور لونک سبز علاچی ہیں دو سے تین تھوڑی سے کالی مرچے ہیں اور دو عدد سبز مرچے اس میں آئر کر لی ہیں اور ساتھ ہی ایک جب ہمیں اس میں کر لیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ اور اب ہم نے ادرک اور لیسن کے پیسٹ ہوئے سب چیزوں کے ساتھ مکس کرنا ہے تب تک جب تک اس کی اپنی سمیل ختم ہونا ختم ہو جائے جو ایک لیسن کے خشبور ہوتی ہے تو ساتھی گاجری آئٹ کر لیں گے دو سے تین منٹ کے بعد گاجری آئٹ کرنے کے بعد ان کو پکانا ضروری ہے دکھوں کے یہ تھوڑی سخت ہو تین اس لئے تھوڑا پکانا اب جی اس میں ہم کر لیں گے مٹر آئٹ مٹر مارے پاس فرزین ہے تو اس لئے ان کو آئٹ کرنے کے بعد تین سے چار منٹ ان سب چیزوں میں پکانا پہونا پہو جروری ہے ان کی ایک عجیب سی سمیل ہوتی ہے جب تک ان کو اچھی جڑا ناپ کالیں ان کی جو ایک خشبور ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں جاتی تھی پھر کھانے کے تیمپرہ عجیب سے لگتا ہے تین سے چار منٹ ان کو پکانے کے بعد ساتھی کر لیں گے اس میں پٹائڈ وائٹ آلو ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا کر لیں گے مکس اور پھر اس کے بات اس کے ساتھ جو چیزیں ڈال لیا نا اچھا ایک بار کا آپ نے خیال رکھنا ہے اچھا جی آپ پٹائٹو ایڈ کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح ملا لینا ہے جیسے ہم نے ملایا اور ساتھ ہم کر دیں گے ایک کنور چکن کیو پائٹ ایک کافی ہے نا یہ ہمارے باس آدھا کلو آلو تھے اور تھوڑی تھوڑی ہم نے دوسری سبجیں لیتی مٹھر میں کافی زیادہ ساندرس لی ہم ہر چیز میں جو بھی چیز بنایا تو مٹھر ہم کافیہ تک زیادہ ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اب چلتے ہیں جی اپنے سپائسیز کی طرف اچھا بلگل بات یہ کیاد رکھنی ہے چیزیں جو ڈال رہے ہیں وہ ہی آپ نے ڈالنی ہے مارے پاس ایسا نہیں ہے کہ دوسری چیزیں دوسری سپائسیز نہیں تھے بہت زیادہ ہوتے ہیں مطلب کچھن بڑا ہوا ہے میں نے جو بھی چیز ضرور کرتے ہیں وہ لے آتے ہیں اچھا چلتے ہیں ریسپی در بھاکی باتیں بعد میں کرتے ہیں تھوڑا نمک ڈال لیا ہے اب ہم نے تھوڑی سی ہلدی ڈالنی ہے اس میں وہ زیادہ نہیں بلگل تھوڑی سی مطلب کے ہاف تی سپون سے بھی تھوڑی سی کام تھی اور اتنی ہم نے اس میں بلیک پیپر آئٹ کر لینا ہے اور تھوڑی سی ڈال میٹھیں جیتنی آپ کو اچھی لیں گے اتنی آپ ڈال لے کامیہ زیادہ جیسے آپ کھانا بہتر سمجھتے ہیں مطلب یہ آپشنل ہیں چیزیں نا کامیہ زیادہ ہو سکتے ہیں سوائی سی اور ساتھی ڈال دینا ہے ہم نے ٹماٹر ایک ادر ٹماٹر تھا کھوڑا بڑی سائز کا ایسے چوب کر کے تین چھوڑے کر کے ہم نے اس میں ڈال لیا کیونکہ یہ ساری چیزیں اچھی طرح پک جاتی ہیں جب کور کریں اب ان سب چیزوں کو ملانے کے بعد کر دیں گے کور کرنے کے بعد ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے بعد پانچ ساتھ منٹ کور کرنے کے بعد ہی پھر آپ کو دکھاتے ہیں آگے ہم نے کیا کرنا ہے تو ناپور جسٹ کے لیے پلا ہوئے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے کور کرنے کے بعد اب جیسی کور ہٹائیں گے پھر ہم نے اس میں کر دینا ہے پانی آٹ پائی پانی آپ چاولوں کے حساب سے آٹ کریں ہم اکثر یہی کر دیں جیسے مطلب ایک کلو چاول ہوں تو کر لیتے ہیں مہنج ڈیڑھ کے لوگ کے آس پاس پانی نا ڈبل نہیں کرتے بس ڈبل بتا نہیں ڈبل والا کام سمجھنی آتا ہے تو جی اب پانی ہی ڈال لیتے ہیں اس میں اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے کچھ دیر کے لیے فلیم کر دیں گے ہائی رگے فٹا فٹ ہمارا جو پانی یہ ابلنا شروع ہو جائے جو ہمارا بلاو بنا رہے ہیں ہم اس کو جلج سے بھال آ رہے ہیں فٹا فٹ چاول ہم اس میں ڈال لیں گے اچھا ایک اور بات ہے اس میں چاول ہم نے کافی جیر پہلے سو کر کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ چاول پہلے سو کرنے کا مقصد ہی ہے کہ ایک تو سبزیاں بٹی جلدی ٹینڈر ہو جاتی ہیں اور دوسرا پھر چاول بھی کافی لنٹھی بنتے ہیں بڑی مزے والے بنتے ہیں پھولتے ہیں اب جی ان کو میکس کر دے کرتے ساتھ ہی ہم کر دیں گے اس کو کور کرنے کے بعد فلیم اب تک ہم نے ہائی رکھی ہوئے ہیں تقریباً آر سے دس منٹ جیسے ہی پانی مارا کافی ادھک ڈرائی ہو جائے ساتھ ہی ہمارے باس ہاف لیمون ہے اس کے اوپر چھوڑ لیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ چاول الگ دھانا الگ رہے گا کھلے کھلے سے بنیں گے اور اب اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں کور کرنے کے پاس ہم نے اس کو ٹائم دینا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے آس حمدللہ ہمارے دقریباً پچیس منٹ کے ٹائم آس پاس ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا پیارا سا وز پلاو بن کے ہمارے پاس ریڈی ہو گئے آہ نہیں گیا نا ریڈی ہو گئے تو کر لیتے ہیں اس کو پلیٹ تو جی ہمیں دیجئے اجازت رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نکبال